بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو لاجک سرکٹس کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ لاجک سرکٹس جو ان سے وہ پیسرہ سے کام کرتے ہیں کہ ہوتے کی ہیں پہلے تو ہم ڈیفینیشن دے لیتے ہیں لاجک سرکٹس کی جو ہم گیٹ یوز کرتے ہیں وہ ہوتے کی ہیں اور استعمال ہم کیوں کرتے ہیں تو لاجک گیٹ ایک ایسے الیکٹرونک سرکٹس ہوتے ہیں جو لاجک سرکٹس کرتے ہیں عام الفاظ میں اگر ہم یوں گے کہ ایسے الیکٹرونک سوچنگ سرکٹس ہوتے ہیں ایسے الیکٹرونک سوچنگ سرکٹس ہوتے ہیں جیسے دو آلتیں ہوتیں یہ تو زیرو ہوں گے یا تو وہ وان ہوں گے ان کو دو انپوٹس ہم فرام کرتے ہیں یا ایک انپوٹ فرام کرتے ہیں ان میں ایک آؤٹپٹ ملتی ہے تو آہ اہ ایسے mrker اینپوٹ اسے ہوتی ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انپział جو ملہ دیا اس کے بنیاد پر آر پوٹ کالیا ایس کا یا ، یا۔ لا دا کہا گیا گیا ملہ اپنی انپوع؟ سائیڈ پہ دو اس کے انپوٹ مسائیڈ ہوتی ہے اور ایک اس کی آر پول ہوتی ہے اس کے라고 philosophers ایک سے زیادہ یہ بھی ہو سکتی ہیں اس کے ایک آر پول ہوتی ہے یا ایک سے ایک سے ایک سے ایک سو زیادہ انپور ہوتی ہیں دوسرے لفاظ میں ہیوں کہہ سکتے ہیں کہ لاجک جو ملومات ملتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے یا تو بان ہوتی ہے ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی یہ زیرو پہ یعنی بانجری ڈیجٹس میں یہ کام کرتا ہے ایسے بنیادی بلنگ بلاغس ہوتے ہیں جو کہ جن کے ذریعے سے ہم کئی جو ان سے بنا جا سکتے ہیں جو کم کلکلیٹرز وغیرہ ہمیں کمپیوٹرز میں ہم روچ کرتے ہیں اس طرح سے تو لاجکل الگبرا یا بولین الگبرا ہوتا ہے جو کہ لاجکل فانکشنز کو سر انجام دیتا ہے اس کے علاوہ جو بولین الگبرا اس کو جارج بول نے مطالب کروایا تھا اسی کو بولین الگبرا بولتے ہیں اور یہی کمپیوٹر کی لینگویج ہوتی ہے جو کمپیوٹر جو پرفارم کرتی جو ورک پرفارم کرتی ہے وہ اسی بیس پہ کرتی ہے دوسری الفاظ میں ہم جوں کہہ لیں کہ ہائیڈویر کے تمام لاجک فانکشنز کے لاجک جو ان سے لاجک فانکشنز ڈیپینڈ کرتے ہیں لاجک الگبرا کے اوپر اس کی دو بھی ویلیوز ہوتی ہیں یا تو پھر یاس ہوگی ہے نو ہوگی زیرو آر ون جو زیرو آر ون ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں انپوٹ کے ساب سے کسی ڈیجیٹر لاجک سرکٹ کے اندر واقع ہے انہیں کے والے دو لیولز کو یعنی کہ دو انپوٹس کو ہم انپوٹ یا اوپٹ جو بھی ہمار پاس ہے بائنج جی فام ملتی ہیں بائنج ڈیرو میں ملیں گی یا ملیں گی نیچ ٹھرم دیکھ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لاجک ہوتا ہے ان کے پاس جو انس ہیں ان سے زیرو ہوتا یا ون ہوتا ہے زیرو گم کیا کہتے ہیں اور ون کو کیا کہتے ہیں جو امار پر زیرو ہوتا ہے اس کو ہم پہلے ون کم دیکھ رہتے ہیں جو ون ہوتا ہے اس کو آم بھی کہہ سکتے ہیں اگر ون انپوٹ آرہی ہوگی یا آور پر میں ون ملے گی تو اس کو کہیں گے یہ آن ہے سرکر ہمارے پاس آن ہے یا کہیں گے کہ سوچ جون سے وہ کلوز ہے اگر بان کی بات کریں تو یا پھر کہیں گے کہ جو والٹیج آ رہا ہے وہ ہائی والٹیج آ رہی ہیں یا پھر ہم کہیں گے آہ پلاس کا سائن ہے یا پھر ہم کہیں گے ترو دروست ہے یا پھر ہم کہیں گے کہ یہ آہ 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 ہائی آپ والٹیج آ رہی ہیں اگر ہم زیرو کی بات کرتے ہیں زیرو میں اسی طرح اس کی اپوزٹ possibilities ہو سکتی ہیں جو کہ circuit off ہو سکتا ہے open switch ہو سکتا ہے low voltage ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ منفی کے منفی کے نشان ہو سکتا ہے یعنی کہ low voltage فالز بھی ہم بول سکتے ہیں اور ساتھ مرے پاس down voltage یا down بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح یہ logic gates ہی ہوتے ہیں logic gates مرے پاس ساتھ قسم کے logic gates ہوتے ہیں R gate ہوتا ہے and gate gate ہوتا ہے not gate ہوتا ہے exclusive R gate ہوتا ہے exclusive R gate ہوتا ہے Nand gate ہے اس کے علاوہ and gate کے علاوہ R gate ہوتا ہے سب سے پہلے ہم R gate دے لیتے ہیں R gate کیا ہوتا ہے R gate میں نے پاس کیا ہوتا ہے ایسا gate ہوتا ہے جس میں دو یا دو زیادہ inputs ہو سکتے ہیں input signals ہو سکتے ہیں اور اس کی output میں ایک ہی ہی ملتی ہوتی ہے اور اس gate کی کسی بھی ایک input یا سارے inputs کے ہائی ہونے کی صورت میں ہی output ملتی ہے output ملتی ہے R gate اس قلاتا ہے جنہیں کہہ کہ gate کی کسی ایک input یا سارے inputs کے ہائی ہونے ایک input بھی ہو یا سارے inputs ہائی ہوں تب بھی ہمیں signal مل جائے گا اسی کو ہم R gate بولتے ہیں R کیونکہ پلاس کا سائن ہے R جو ان سے پلاس گیٹ ہوتا ہے اس لیے ہمیں اگر ایٹلیسٹ 1 بھی ایک input بھی 1 آ جائے تو ہمارے پاس وہ 1 مل جائے کیونکہ پلاس کا gate ہے پلاس آتا سائن اس میں تو چونکہ اس میں ایک input voltage ہے تمام inputs کے voltage ہونے کی بدولت R gate کے input voltage کی input voltage ان سے وہ ہائی ہو جاتے ہیں اس لیے سے R gate کو بعض دفعہ ہم R gate بھی بولتے ہوتے ہیں تو اس کے دو inputs ہوتی ہیں اس کے علامت دکھائی گئی ہے اس طرح سے اس کے دو inputs ہیں اس کو سیمبل جو ہے R gate کے سیمبل ہے A input ہے B input ہے اور جو output سنگل output میں ملتی ہے وہ A پلاس B کی فارم میں ملتی ہے اگر میں اس کی بولین الجبرہ کی بات کروں ایکویشن کی بات کروں تو وہ مارے پاس A پلاس B is equal to آتا ہے A پلاس B مطلب کہ جو بھی مارے پاس انپوٹوں کو ایڈ کر دیں گے تو وہ مارے پاس سی انپوٹ آ جائے گی نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں truth table truth table میں اس میں دکھایا گیا کہ دو مارے پاس input ہے ایک A input ہے اور B input ہے یہاں C ہمارا output ہے تو جب دیکھیں جب دونوں مارے inputs لو ہیں تو C بھی لو ہے اور جب دونوں میں سے at least one ایک ہے تو مارے پاس output بھی مارے پاس ہے ہائی مل رہی ہے جب دونوں input 0 ہے تو مارے پاس low input ہے جب ان میں سے ایک بھی input one آئے گی یا A1 ہو یا B1 ہو تو مارے پاس جو output آئے گی وہ اسی طرح سے maximum output آئے گی تو یہ ہمارا آر گیٹ کا سارا پروسیس تھا جس کے اندر انپوٹ آئرپوٹ اور سیمبل ڈیاغرہ تھانکیو بہت مچ چین کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا بہت شکریہ rooftop خیال ڈیní ڈی 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 ڈテ ڈی ڈ många ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ موسیقی